گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ایک ہی چیز بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے اور وہ مری میں ہونے والا فسوسنا کسانیا ہے جہاں پہ ابھی بھی کافی لوگ کافی گاڑیاں فسی ہیں ہم بہت زیادہ پہر چلیں جہاں کہ ہم اپنے ہوتل سے پہر چلیں اور مری ٹول پہر چلتے رہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں وجیہ نجم گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ایک ہی چیز بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے اور وہ مری میں ہونے والا فسوسنا کسانیا ہے جہاں پہ ابھی بھی کافی لوگ کافی گاڑیاں فسی ہیں میں ساتھ اب تین بچے دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں بچے دوست ہیں اور یہ بھی سیرو تفریق کے لیے اپنے استاد محترم کے ساتھ مری گئے تھے لیکن بڑی مشکل سے یہ وہاں سے بچ کر واپس ہیں ان بچوں نے بتایا کہ تین چار کلومیٹر پیدل چل کے وہاں سے واپس آیاں وہاں پہ کیا معاملات ہیں صورتحال کیا تھی سفوکیشن کے وجہ سے ڈیت سو رہی تھی وہاں کے لوگوں کا ان کی صدر رویہ کیسا تھا انہی بچوں سے جانتے ہیں ہم تھسڈی کو نکلے تھے نائٹ اور ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم جل سے جل پہنچیں گے پہلے تو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم اپنی کنویس پہ جائے پر بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ اپنی کنویس پہ جانا بہت مشکل ہے تو پھر اس کے بعد ہم نوکل پہ گئے چب ہم وہاں پہنچے تو اس کے بعد ہم نے جب مری ہم اینٹر ہوئے تو اتنی سنو فال نہیں تھی جب ہم تھوڑا تھا کے چلے تو ہمیں پتہ لگا کہ سنو فال زیادہ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے مانگے جاتے کہ سنو فال زیادہ ہوتی گئی سنو فال زیادہ ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دامی تفاہان آیا ہے تفاہان کے بعد کافی ہم نے دیکھنے لگے ہیں کہ لوگ ٹینشن میں بڑھ گئے تھے گاڑیوں میں جو تھے اور سب سے زیادہ دیت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو لوگ تھے جہاں سے سنو فال ہو رہی ہے انہوں نے اپنے گاڑیوں کے شیشے اوپر کھلی ہیں اور ہیٹر جلالی ہیں اور جیسے ایکسیجن بھی گام ہوتی گئی اور ہیٹر بھی زیادہ کرتے گئے تو اس وجہ سے لوگوں کی دیت سے انکسیجن یعنی کہ ان کو ایکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی اور ان کی دیت ہوتی گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ لوگوں کی جو دیت بوڈیس تھی وہ کاری سے نکالنی گئے اور نکال کے سائیڈ پر رکھتے گئے اور جو وہاں کے لوگ تھے وہ تو سب سے زیادہ بدماشیاں گا رہے تھے اور اگر ہوتلز کی بات کی جائے تو ان کا ریٹ بہت زیادہ اب آفتہ ٹین ٹھاؤزن سے کم کچھ مانگ نہیں رہا تھا اور جو کھانے پینے کا تھا وہ تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ زیادہ ہوا ہوا تھا کہ جو چیز پہلے ادھر پچاس کی میری تو اس ٹائم اب کے دور میں ادھر جا کے ٹوٹ ہنڈرڈ کی میری تھی اور جو ہم نے اپنے مطابق بھی کہا تھا کہ بعد میں ہمارے گھر والوں کو بھی ٹینشن ہو گی ہمارا کیا بنے گا اور بات بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جو گیتے جو ہمارا پلان تھا کہ جس طرح سے ہمیں انجوائے کریں گے کیونکہ ہمیں دکھ بھی ہو رہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ گئے ہیں جو اپنے گھروں سے ہیں جن کی فیملی ہیں ڈیڈ ہو گئی ہیں جو باقی ٹینشن میں لوگوں کے گھر والوں کا کیا بنے گا آپ لوگ جب وہاں پہ گئے تھے تب ہی آپ لوگ نے سیچویشن دیکھ لی تھی کہ ہاں پہ کرٹیکل ہے بہت زیادہ گاڑیاں فسی میں ہیں یا جب لوگ گئے تھے آپ لوگ تب سب نارمل تھا جس طرح پہلے بھی لوگ وہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں سب نارمل چل رہا ہوتا ہے ویسی چل رہا تھا نہیں نہیں نارمل نہیں تھا وہ زیادہ گاڑیاں پہ فسی ہوئی تھی کافی زیادہ تو ہمارے ڈرائیور تھا ہمارا ساتھ تو انہوں نے ہمیں اتار دیا ہم نے کہا ہم ادھر سے چلے جائیں گے تو جب اوپر ہم تھوڑا سو اوپر گئے ہیں تو وہ طوفان آنے لگا ہے سنوفال بہت زیادہ تیز ہوگی تو کافی زیادہ لوگ آپس میں گاڑیاں ان کی لگی ہیں تو ان کو بھی ہم نے بچایا بغیرہ اور لڑکی بھی تھی ان کا بھی سار اوگرہ پھٹ گیا تھا گیر کے نیچے سے پیچھے سے اس کا سار پھٹ گیا تھا تو اس ویہا سے تو کس طرح سے مانیج کیا کہاں تک پیدل سہل کر رہا ہے کہاں سے پیدل سہلنا شروع کیا تھا ہم بہت زیادہ پیدا چلے جہاں ہم اپنے ہوتل سے پیدا چلے رہے ہیں پاؤں ہمارے چلے نہیں رہے تھے سوچ گئے تھے پاؤں ہاتھ مدر بینڈ ہو گئے تھے کچھ بھی ہم چلنی سکتے تھے کھانا بھی کھانا بھی ہار بھی مدر دیتے ہیں ارمین رسکو گیا پینا میں رسکو کر گئے مری موٹر ویو سے نیچے میرے ٹول پیدا تک اسلامباد تک رسکو گیا ہمیں کھانا وغیرہ دیا ہمیں کھانا وغیرہ کھا گیا پھر ہم پانی وغیرہ پییا پھر ہم پھر ہوتل میں سٹیئے گیا پینڈی آگے سٹیئے گیا ہم میرے ریلکسمنٹ ہوئی ونہ تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جن کے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہے جن لوگوں کا پرابلم ہو رہی ہے ہم ان کو رہائش دیتے ہیں ہم ان کو کھانا دیتے ہیں فریم میں ایسا کچھ تھا وہاں پہ ہے نہیں یہ سب جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں تھا آرمی جب تک نہیں تھے ادھر کچھ بھی نہیں تھا جب آرمی نے آرمی نے آئے کے سب کو ریسکیو کیا تو ادھر تھوڑے حالات سے ہی ہیں ادھر کے لوگ کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے تھے وہ کہتے جو اگر مرتا بھی آنا تو مر جی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو وہ جو گاڑیوں کو دھکا لگا رہے تھے اور ساتھ مدد کر رہے تھے اس کی بھی پیسے لے رہے تھے کتنے پیسے لے رہے تھے اس کے کام سے کام اگر انہوں نے گاڑی کو دھکا لگانا وہ پانچے سا لے رہے تھے اور اگر آپ نے کہا ہے کہ ہماری گاڑی کو چینج رہا دو وہ کام سے کام دس آٹھ ہزار اس سے کام کچھ بھی نہیں تھا اچھا تین سے چار کلومیٹر آپ چھوٹے چھوٹے بچے سب پیدل چل کر آئے ہو راستے میں راستہ سیدھا تھا جو اتنی سانی سے پیدل چل لیا ہے مشکلات فیس کیا کیا کرنی پڑی ماں پہ مشکلات بہت زیادہ ہے کہ گاڑیاں بھی تھی سنو بھی تھی اور جیسے جی سنو میں ہم چلنے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی چل سکتا تھا کیونکہ ہم زیادہ لوگ تھے فرینڈ زیادہ تھے اور ہم باتیں کرتے کرتے آتے گئے کچھ گیرے بھی ہیں اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ تو کافی بہت زیادہ گیر ہے اس کو اس طرح بہت زیادہ ہوا ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے دو تین اور دوست ہیں ایک کی تو زیادہ طبیعت غراب ہونے لگی تھی رستے میں تو پھر وہ انتظامیاں جب ادھر آنے لگی یعنی کہ جب ان کو پتا لگیا ہے کہ کام زیادہ غراب ہو گیا تو انتظامیاں ہی ہیں تو ادھر پھر جب انتظامیاں بھی سٹارٹنگ تھی تو انہوں نے ہماری تھوڑی مدد کی تھی وہ بھی اس ٹائم ان کے جب امری کروز کار کے نیچے پہنچ چکے تھے اور آگے تو کچھ بات ہی نہیں کرتے کہتے بس باہر نکل ہٹل سے آپ کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے جا سڑک پہ رہ لو وہ صحیح ہے پر ہمارے ہٹل میں نہ رکھو اب آگے جو کسٹمر آرہے ہیں ان کو آنے تو آپ لوگ جاؤں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اچھا زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈیٹس کی وجہ وہاں پہ آپ نے لائیف سب چیزیں دیکھی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریزن کیا تھی ڈی اسے لوگ تھے انہوں نے اپنے گاڑیوں شیشے اوپر گا لیا تھے اور ہیٹروں کا لیا تھے اکسیجن ادر سے بھی کام ہو گیا اور ادر سے جب گاڑیوں کے شیشے بانتے تو اکسیجن ان کو ملنی نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے دیتھ ہونے لگی تھی شروع آپ لوگ جس ہوتائل میں رکے تھے یا آس پاس آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو آپ کے سامنے بلکل ٹھیک لوگ تھے ابھی تھوڑے پہلے آپ سے مل کر گئے ہیں بلکل ٹھیک ہیں جب وہ واپس آپ نے تھوڑے بات پوچھا ان کا یا پتہ کیا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ ایسا ہی تھا ہمارے ہوتل کے باہر ایسا ہوا ہے کہ وہ چار پانچ لڑکی تھے ہم سے مل کے گئے ہیں پیچھے سے ہمارے ساتھ ہی آرہے تھے تو ہم چب ہوتل کے اندر انٹر ہوئے ہیں کہتے ہیں بھائی اپنے سامنے رہا ہم نے کہا چلے ایسا گا لیتیا تو داس سے بیس منٹ بعد جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ چاروں کی ڈیتھ ہو گیا چلو ماشاءاللہ آپ لوگ سیف ان سامن واپس گھر پہنچی ہو اپنے پیرنٹس کے پاس تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے صحیح سلامت پہنچنے میں سب سے پیچھے جو ہاتھ ہے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے سب سے زیادہ اگر ہم ادھر کی ہلپ کی بات گئے تو آرمی نے کیا اس کے علاوہ کسی نہیں کی آرمی کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ہماری ہلپ کیا اور کسی نہیں کی اچھا موسیٰ نہیں بتاو دوبارہ ہماری کب جانا آپ اب نہیں جانا آپ نے کب جانا آپ نے کب جانا آپ نے کب جان تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت مشکل تھا اس طرح بچوں سے دور رہنا اور جب وہ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے زیادہ حالات خراب ہیں اتنی زیادہ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے تو وہ بھی یقینات بہت زیادہ ڈیرے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے بچے سیف اینڈ ساؤنڈ گھر پہنچے اور یہ بچے پہنچے ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑا حاج ہے وہ پاکستانی آرمی کا ہے کہ آرمی وہاں اس � میں پہنچے اور ان بچوں کو صحیح سلامت ان کے گھر پہنچایا ہے اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی